بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کلاس نائد سبجیکٹ سائنس ٹپت فورس اینڈ لاز آف موشن آج تک ہم نے لاز آف موشن تینوں لاز جو ہیں فرس لاز سیکنڈ لاز تھرڈ لاز نیوٹنس کے پڑے تو اسی سلسلے میں آج میں نے ٹیکسٹ بکس پیج نمبر 36 سے قوشن نمبر دو اور تھرڈی فائو کا قوشن نمبر تین میں اٹھائے ہیں آج یہ سمجھنے کے لئے کہ قوشن ہے وید ای کارپٹ بیٹن بیٹن دیسٹ آف ایٹ ایسپلین ہمارے پاس قوشن یہ ہے کہ جب ہم کسی بھی کارپٹ کو بیٹن کرتے ہیں کسی سٹک کے ذریعے تو اس کے اندر جو ڈسٹ ہوتا ہے وہ باہر آجاتا ہے اسی کو ہم نے ایکسپلین کرنا ہے کہ کارپٹ سے بیٹن کرنے سے ڈسٹ باہر کیا ہوتا ہے تو ریر سٹریڈانٹس جب ہم کارپٹ کو بیٹن کرتے ہیں تو کارپٹ کا انرسیا جو ہے یہ چین ہی ہو جاتا ہے یعنی یہ ریسٹ فارم سے یہ موشن فارم میں آ جاتی ہے لیکن اس کے اندر جو ڈسٹ پارٹیکلز ہوتے ہیں ان کا انرسیا وہ ریمینڈز ریسٹ میں ہوتا ہے اب یہاں ڈیفرنٹ سیچویشن بن گئی کارپٹ موشن کی فارم میں آ گیا اور ڈسٹ پارٹیکلز جو ہے وہ ابھی ریسٹ کی فارم میں ہیں تو کیا ہوتا ہے in this way ڈسٹ پارٹیکلز گیت ڈیٹیسٹ 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 ہیں یعنی اگر ہم موشن کی بات کریں تو جس وقت ہم گاڑی میں چلتے ہیں بیٹھتے ہیں گاڑی جب موشن میں آتی ہے تو ہم فارورڈ کی طرف جھکتے ہیں اور جس وقت وہ بریک لگتی ہے تو ہم بیک فرڈ کی طرف جھکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ایک پسچن یہ تھا کہ جب ہم کارپٹ کو کسی بھی سٹک سے بیٹھ کرتے ہیں تو اس نے ڈسٹ بائیر کیسے آتا ہے تو یہ اس لیے آتا ہے کہ جب ہم کارپٹ کو بیٹھ کرتے ہیں تو کارپٹ موشن سٹیٹ میں آجاتی ہے جبکہ اس کے اندر جو ڈسٹ پارٹیکلز ہوتے ہیں وہ ریسٹ فارم میں ہوتے ہیں اور ان کا یعنی ان کا انرشیا ریمینڈز ریسٹ ہوتا ہے اس طرح وہ ڈسٹ پارٹیکلز کارپٹ سے باہر آجاتے ہیں تو ڈیرسٹ ریٹرز نیکسٹ کوسٹن ہے ہمارا ایکسپلین وائی ایڈ ڈیفیکلز فارر فائر مینس ایکسپلین کرنا ہے کہ یہ کیوں مشکل ہوتا ہے فائر مین کے لیے فائر مین کے لیے یہ کیوں ہولڈ کرنا مشکل ہوتا ہے کس کو ہوتا ہے جس وقت اس سے لارج اماؤٹ آف وارٹرز ایجیکٹ ہوتا ہے ویدھ ہائی ویلاسٹی یعنی اب یہاں ریکشن اور ریکشن ایکشن اور ریکشن ہو رہا ہے کہتا ہے وارٹرز ایجیکٹڈ فرمس ریبر ہوز ان فارور ڈیریکشن تو وارٹر جو ہوتا ہے وہ ایجیکٹ ہو رہا ہے کس سے جو ریبر ہوز ریبر ہوز ہے اس سے فارور ڈیریکشن میں سامنے کی طرف فارور ڈیریکشن پر ہوز ہے جس وقت وہ پانی جنہی آگے کی طرف نکل رہا ہے فارور ڈیریکشن کے ذریعے ویلاسٹی کے ذریعے تو وہ پیچھے بھی فارور ڈیریکشن پر ہوز رہا ہے تو دیو ٹو بیک ورڈ ریکشن دیو ٹو بیک ورڈ ریکشن بیک ورڈ ریکشن کی وجہ سے فائر مین کو یہ ڈیفکلٹی پیش ہو رہی ہے یعنی یہ ڈیفکلٹ ہوتا ہے اس کو اس کو ہرڈ کرنا جیسے ہم نے وہ گن کے بارے میں پڑا چاہے جس وقت ہم فائر کرتے ہیں تو وہ گن جو ہے وہ بھی ریکشن کرتی ہے وہ بھی ریکٹ کرتی ہے ایک اور ایجمپل میں مثال آپ کو ہم دے دیں کہ اگر ہم سے ایک بیلونس میں کیا کریں گے ہوا بریں گے جس وقت ہم اس کو بیلونس کو چھوڑتے ہیں تو ہوا آگے کی طرف نکلتی ہے بیلونس کو بیک ورڈ ریکشن میں بیلونس جاتا ہے تو اسی طرح یہ واٹر مین جو ہے اس کو اسی لیے ہوتا ہے کیونکہ وہ پانی جو ہے وہ فارورڈ ڈیریکشن میں نکلتا ہے اور وہ ریکشن کرتا ہے اس میں بیک ورڈ ڈیریکشن میں تو اس لیے اس کو کیا ہوتا ہے یہ مشکل ہوتی ہے تو عزیز طلبات طلبات آج کے ہمارے دو کوسٹن جو تھے تو مشاء اللہ کل پھر آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ